کہ آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں سکسس ہونے کے لیے آپ کو بس آپ کی عادت ہے اور آپ کے ایٹیٹیوٹ کو بدلنا ہی کافی ہے اور صرف آپ کے ایٹیٹیوٹ بدلنے سے ہی آپ اپنی زندگی میں بہت ہی آگے جا سکتے ہیں آج میں آپ کو وہی بتانے والا ہوں کہ آپ کے ایٹیٹیوٹ کو بدل کر آپ اپنی زندگی میں آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں ویسے یاد رکھیں کہ جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے اس کا بھی سممان کرنا چاہیے ہم حالات کو نہیں بدل سکتے کسی دوسرے انسان کو اس کی اچھا کے بغیر نہیں بدل سکتے اور نہ ہی اپنے بیتے ہوئے کل کو بدل سکتے ہیں کیول اپنا ایٹیٹیوٹ یعنی کی حالات کو دیکھنے کا نظریہ بدل سکتے ہیں اور اس سے اپنی زندگی کو بھی بدل سکتے ہیں 11 life changing tips جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں 1. آپ کے شاروں اور کیا چل رہا ہے یہ جاننا اتنا آسان نہیں ہوتا تھوڑی دیر کے لئے خود کو باقی دنیا سے الگ کر کے دیکھیں تھوڑی تھوڑی سمائی پر ایسا کرنا بہت ہی ضروری ہے نہیں تو burn out کے سکار آپ ہو سکتے ہیں 2. اپنے ایموشن کو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد نئے سیرے سے فوکس کیا جا سکتا ہے حالات کبھی بھی نراس جنگ نہیں ہوتے ہم خود حالات کو لے کر نراس ہو جاتے ہیں جو ہو چکا ہے اسے بدلہ نہیں جا سکتا لیکن اسے سیکھ لے کر آگے بڑھا جا سکتا ہے گلتیوں پر افسوس کرنے کی بجائے آگے بڑھنا سیکھو 3. ہم سب سے زیادہ چندت اپنی اچھاؤں کو لے کر ہوتے ہیں ایک بار situation کو اسی حالات میں accept کر لے تو ساری چندتائیں ختم ہو جائے گی اس کے لیے اپنے ego, frustration, گصے کو پوری طرح سے بھولنا ہوگا 4. جیون میں complete کچھ بھی نہیں ہوتا ادھوری اچھاؤں کے لیے اداس ہونے کے ساتھ خود رہنا سیکھیں اپنے knowledge کا سممان کرنا سیکھیں جو نہیں جانتے اس کا بھی سممان کیجے کیونکہ growth کا ذریعہ بھی وہی ہے اس سے جتنا جلدی سمجھوگے اتنا جلدی آپ کا فائدہ ہوگا 5. ہر اندھ کے ساتھ ایک نئی شروعات بھی ہوتی ہے اس کو accept کر کے آگے بڑھنا سیکھیں اس کا مطلب ہے کہ بیٹے ہوئے ٹائم کو بھول کر نئے راستے پر چلنا اس کے بعد ہی باقی زندگی مزیدار بنی رہے گی 6. بڑے goals کے راستے مشکل ہوتے ہیں struggle کو پیچھے ہٹنے کا کارن نہ بنائیے آگے بڑھنے کے سب سے زیادہ موقع بھی اسی struggle کے دوران ملتے ہیں آسان راستہ اکثر goal کو بھٹکانے والا ہوتا ہے 7. بدلاؤ کا انتظار نہ کریں خود کو آج ہی بدلیں positive سوچ کے ساتھ سوچنے کی طریقے میں بدلاؤ لائیں 8. ہر دن کچھ نیا سیکھیں جبکہ اکثر لوگ ایک بار کچھ نیا کرنے کے بعد سیکھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں بدلاؤ کے لیے لگاتار سیکھتے رہیے 9. یدی آپ میں awareness ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا نتیجے آ رہے ہیں 10. اپنے ویقتیتو کو نکھارنا آپ کے ہاتھوں میں ہے زندگی کے ہر پل پر آپ کا حق ہے اسے پوری ایمانداری اور زندہ دلی سے جیئے 11. دھیان اور امید سے بھری سوچ سے سب کچھ سمباؤ ہے دھیان اور مانسک ایک آگرطہ کے سریے چنتہ اور تناؤ سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے آپ کو یہ ٹپس کیسی لگی یہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے اور اگر آپ کو میری بات پہ پسند آئی تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سہر ضرور کریے اور اس نے پہ پہلے جائے اور دارہ بیردی اور اس کا سب تک ویڈیو ہے سب تک